سرحاری شہر کے وارڈ نمبر پانچ گاؤں حادی بکش بنگوار میں دو مہینوں سے برساتی پانی کی لپیٹ میں ہے مزید دیکھتے ہیں سرحاری سے نمائلہ اے وان ٹی وی عبد الرعوف کی اس ریپورٹ میں پانی نمبر پانچ گاؤں حادی بکش بنگوار میں دو مہینوں سے برساتی پانی کے لپیٹ میں ہے گاؤں والوں کی زمینوں گھروں اور راستوں سے پانی نکالنا ہو سکا پانی گندہ ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں پانی نکالنا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھر اور دیوارے کرنے لگی ہیں سرحاری انتظامیاں اور منتخب نمائندوں اور پبلک حیرت کی منوانی ہے جاری مزید گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ برسات تو بند ہو گیا ہے ایک ماہ ہو گیا ہے لیکن یہ بارش کا جو پانی یہ ابھی تک نکال نہیں کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ کہ یہ پانی نکال کر کے اور ہم کو راستہ دیا جائے اور ہم شہر میں آنے جانے کے لیے تمام تکلیف صورتحال میں کوئی مریض شہر تک نہیں جائے سکتا ہے ہمارے کو براہ مربان یہ پانی نکال کے دے ہمارے وار نمبر پانچ سرحاری شہر کہیں ہمارا جو یہ وار نمبر پانچ سب سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے گاؤں متاثر لگا پڑا ہے برسات میں ایک ماہ برسات کو ہوا ہے لیکن ابھی تک پانی موجود ہے گھروں میں موجود ہے نہیں کوئی ایسا نمائدہ ہمارے گاؤں تک پہنچا ہے نہیں آیا ہے ابھی تک نہیں کسی نے یہ پوچھا ہے کہ بھکے ہو کیسے ہو کسی نے بھی آج تک نہیں پوچھا ہے نہیں کوئی ہمارے گاؤں تک آیا ہے بچے بیمار پڑے ہیں سارے دیکھتا ہے تمہارے سامنے ہیں گھروں میں پانی ہے بچے بار بیٹھے ہیں قبرستان کے اوپر بیٹھے ہیں دوسرا کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو ادھر ہم ان کو ٹھہرا سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالروف کیریو ایون ٹی وی سرہاری